کراچی کے علاقہ شیرشاہ پراچہ چوک میں حبیبین کی برانچ کے اندر دماکہ ہوا جس میں چودہ کے قریب افراد شہید جبکہ دس سے زیادہ زخمی ہو گئے یہ دماکہ آج دوپہر ایک باجکار تیس منٹ پر ہوا اس دماکہ میں پی ٹی آئی کے ایم این اے اور فکسٹ کے بانی عالم گیر خان کے والد بھی شہید ہو گئے دماکہ حبیبین کلمیٹڈ کی برانچ کے اندر ہوا یہ برانچ گیر قانونی طور پر گنتے نالے کی اوپر اور گیس لائن کے ساتھ تعمیر ہوئی تھی دماکہ کے فوری بات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے اور شواہت اکٹھے کرنا شروع کر دیئے یہ واقعہ حادثاتی طور پر پیش آیا اس میں کسی بم بلاسٹ یا تقریب کاری کا کوئی بھی منظر یا شفاہت نہیں ملے تھے کراچی کی اکثر امارات گیر قانونی طور پر گنتے نالوں اور گیس پائی پرانچ کے اوپر تعمیر کی گئی حبیبینک برانچ کے ساتھ ایک فیکٹری تھی جنہوں نے گیر قانونی طور پر گندہ نالہ کے ساتھ گیس لائن گزار کر فری گیس استعمال کرتے تھے گیس کے دو دماکے ہوئے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بلنوں کو زمین بوس کر دیا جس میں چودہ کے قریب افراد شہید جبکہ دا سے زیادہ زخمی ہو گئے ان میں سے چار زخمیوں کی حالت ابھی تک تشویشناک ہے شائر نے کہ آقوب کہا تھا خوشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں شہر بھی اب تو نظر آتے ہیں جنگل کی طرح